اور آج میں اس مفتی کے اوپر اور اس کے فرنٹ مین اس اینکر کے اوپر ایک نیا علمی ایٹم بام گرانے لگاؤں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں وہ دوزار نو کے اندر جو اسی مفتی حنیف قریشی نے ایک مناظرہ کیا جس کی بنیاد کے اوپر اس نے سارا یہ فیم کمایا اور شورت کمائی اپنے فرقے کے اندر اب تو خیر ریجیکٹ ہو چکا ہے یہ اپنے فرقے میں اس مناظرے کے اندر اس نے خود چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے اوہ مفتی جھوٹ بولتا ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گی دوزار نو میں تونے ویڈیو میں دفاع کیا ہے شتی ہاتھ کے نام کے اوپر شبلی بولے اس طرح پڑ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ ختم ندوت کے ڈاقو شبلی رسولبیں بنانے والوں لا الہ الا اللہ شلی رسول اللہ انہوں نے پھر پڑے لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر و مستی نے کی خبردار زینہار اور گز ایسے مقصفیہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا کسی بکی جالے تمہارے قابل کہہ رہے ہیں نہ کھولنا تم بکی جالے خبردار زینہار اور گز ایسے مقصفیہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا کسی بکی جالے تمہارے قابل کہہ رہے ہیں نہ کھولنا تم بکی جالے کیسا جھوٹ پکڑا گیا اس کا اور یہ یاد رکھئے گا شتیہات کی جو ٹرم انہوں نے صوفیاء کو بچانے کے لیے ڈیوائز کی ہے نا وہ بھی ان کے بزرگ صرف اللہ کے لیے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو بکواسیات کی نا شتیہیات بونگیاں سبحانی ما اعو و ما شعنی میں پاک ہوں میری شان بہت بلند ہے جو بائزید کہتا تھا یا منصور الحاج نے کہا ان الحق وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے بارے میں کر رہا ہے یہ اس کے پر گریفت نہیں آتی وہ اللہ کی محبت میں ڈھو گیا ہے لیکن اگر یہ لوگ رسول اللہ کی شان میں اس طرح کا کوئی بکواس کرتے تو ہم ان کے پر کفر کا فتوہ لگاتے لیکن اس ظالم شخص نے دوہزار نو کے اس مناظرے میں جو ایک وہابی عالم توصیف راجدی کے بڑے بھائی طالب الرومان شاہ کے ساتھ ہوا اس میں اس نے دفاع کیا ہے اور رسول اللہ کی شان میں جو گستا کیا ہیں ان کو بھی شتیات کے خاتے میں ڈالا ہے اپنے حصول سے ہی پھر گیا ہے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار سے یہ پھر گیا تو دیکھیں ہماری اقابی نظروں نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا اور آج ہم یہ ویڈیو ساتھ لگائیں گے اس کے موں کے اوپر اس اینکر کے موں کے اوپر کالک ملیں گے اور ان کے ماننے والوں کے موں کے اوپر کہ ان سے اعلانیہ توبہ کروائی جائے یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں یہ لوگ دفاع کرتے رہے ہیں اور صرف ونیف قریشی نے نہیں دفاع کیا ہوا وہ جو نوری والا مناظر ہے اس میں بھی انہوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہے اور وہ ایک لاہور کا چھوٹو مولوی جو ہے وہ پیچھے سکڑا سا بیٹھا ہوا سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے آج وہ کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمین غلاموں میں سے ایک ہور کمین غلاموں میں سے ایک ہور کمین غلاموں میں سے ایک ہور اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس یہ ویڈیوز موجود ہیں ہم نے آپ کو ان کے کرتود دکھا دیئے ویڈیوز کی شکل کے اندر کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ میرے ڈار کی ورہ سے ان کتابوں کو کہہ رہے ہیں بدل گئی ہیں ورنہ کتابیں نہیں بدلی ان کو پتہ کتابیں نہیں بدلی اور اس سے بڑا چھکا ان کے لیے یہ ہے کہ 1921 میں آلہ حضرت آمزہ بریلوی کی ڈیتھ ہوئی ہے انہوں نے فتاوہ رزویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی ہے اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھاو ہے اگر آلہ حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھاو ہے تو آلہ حضرت گئے اور اگر انہیں نہیں پتا تھا ان کی بزرگی چلی گئی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کود لکھے آدھے اور نبی الاسلام پر جھوٹ باندھی ہے بغیر تحقیق کے بات کر دی اب فیصلہ کرو کہ آلہ حضرت کو فارق کرنے یا پرانے بزرگوں کو فارق کرنے یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں سو سال پہلے تو کتاب نہیں بدلی رہی تھی پھر نائنٹین تھرٹی سیون میں پیر میر علی شاہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ والے واقعے کو معرفت کی بات کہہ کے کوٹ کیا ہوا ہے بھئی پیر میر علی کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بدل گئی ہے کتاب وہ تو ڈیفینڈ کرتا رہا تو آڑ مفتی کہہ رہا ہے کہ میرا تعلق پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے تو تیرا پیر میر علی شاہ صاحب تو اس کو معرفت کی بات کہہ کے گیا ہے اب بتا کتاب بدل گئی ہے اور اگر تو کہہ رہا ہے کہ کتاب بدل گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ تو انہیں مانا یہ کفریات ہیں تو بتا پھر پیر میر علی شاہ کی اوپر کیا فتوہ ہے بڑے بزرگوں پہ تو بعد میں فتوہ پہنچے گا پہلے ان سے شروع کرو آمزہ بریلوی سے پیر میر علی شاہ صاحب سے اور تھانوی رسول اللہ پارٹی بھی خوش نہ ہو ہاں تمہارے عالمداد رسالے میں جو تھانوی رسول اللہ نکلا وہ تو نکلے ہی نکلا تھا اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا اس تھانوی نے چونکہ وہ خود چشتی تھا اس نے بھی خود الگ سے کتاب لکھی اس سنت الجلیہ فیل چشتیت العلیہ اس میں اس نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہوا ہے اور وہ جو اس نے بونگیاں ماری ہیں میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ ان لوگوں کو قرآن و سنت کا بنیادی علم بھی نہیں تھا پتہ نہیں کس نے ان لوگوں کو حکیم العمت منا دیا ہے اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے نائنٹین فورٹی فائیو میں نائنٹین فورٹی فائیو میں اشربلی تھانوی سا فوت ہوئے ہیں اور چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے دنیا سے گئے ہیں اس وقت تک تو کوئی کتابیں نہیں بدلی بھی تھی لہٰذا دیوبندی اور بریلوی دونوں صوفیوں کے فرقے دونوں کا ایک ہی باپ روحانی جس کی طرف منصوب کرتے ہیں یعنی ہنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ دونوں اب ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئیں اور آ کے میڈیا کے پر دفاع کریں یعنی مشہور کر دیئے جی کہ وہ جی کتابیں بدل گئی ہیں اچھا اب چونکہ یہ ساری باتیں میری پچھلی ویڈیو میں آ چکی بھی تھی انہیں لگی بھی تھی آگ اس نے جوش دکھایا پھر اس کی تیسری ویڈیو آ گئی اس نے میڈیا میں بیٹھ کے اینکر نے کہا اور یہ ویڈیو اپلوڈ کی انہوں نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات لیکن مجھے پتہ نہیں چلا جمعے کی نماز کے بعد میں نے جب لیپ ٹاپ کھولا تو اس میں وہ نا سیجیشن میں ویڈیو آئی بھی تھی پندرہ گھنٹے پہلے اور اتنا خطرناک قسم کا اوپر تھامنیل بنا ہوا ٹھیک ہے اور ایک سے زیادہ جگہ پہ انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے موپے ایک چپیر رکھے دوں میرا بہت دل کرتا ہے خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں تو وہ میرا جیلم والا محبوب بہت زیادہ موتات ہو جائے آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے اتنی آپ کے اندر جرت ہے تو آئے پروگرام میں اس کے لئے آپ کا جگرہ نہیں چلتا ہے ہم نے اپنی زبانے رمضان میں تو سی لیے کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے چاہتے ہی نہیں آپ کو تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کو کھولا چیلنج اگر جرت ہے تو سامنے آ کے بات کرے وہ اینکر صاحب غصے میں آگئے وہ تم لوگ کی کیا اوقات ہے ہم تو تمہارے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے تم لوگ کے غصے کی کیا اوقات ہے تمہارے وہ بزرگ جو نگاہ مار کے مریدوں کو جلا دیا کرتے تھے آج ہمارے ایک نعرے نہیں انہیں جہاں تھے وہیں پہ ہی پہنچا دیا ہے میرے نبی صاحب ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے ہائی کوئی نہیں پہلے یہ قبروں سے باہر نکلتے تھے پولوں پہ جا کے بم پکڑتے تھے آج دوبارہ میں نے ان کو قبروں تک پہچھا دی ہے اونڈی نکلن لگے میرے ڈار دیوئے ہیں انشاءاللہ ویفی کرو اچھا وہ میں نے ویڈیو دیکھی آلماس ڈھائی منٹ کی ویڈیو میں نے اس کو جب چلایا تو مجھے تو بڑا غصہ آیا میں نے کہا یار مین میڈیا چینل کے پر بیٹ کے اس طرح کی ذریر ارکتیں کر رہے ہیں نہیں جی میں نے پندرہ منٹ نہیں گزرنے دی اس ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے پندرہ گھنٹے بھی تھے لیکن مجھے جب پتا چلا ہے میں نے پندرہ منٹ کے اندر فوراں کال ملائی ان کے بڑے ڈریکٹر کو شوئے مدنی صاحب کو حفظہ اللہ تعالی جن کے مجھ میں بڑے حسانات ہیں وہ اوورال تمام مذہبی پروگراموں کو دیکھتے ہیں ان کے انڈر یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں مختلف پروڈیوسرز ہیں یعنی یہ ان کے باس ہیں میں نے کہا جی یہ کیا زلیر حرکت ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ جی کیا ہوا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ شروع میں شاید نشریات کے افطار نشریات کے سٹارٹ میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے وہ میں نے نہیں دیکھی تھی میں نے کہا یہ تو کلپ انہوں نے سوشل میڈیا والی ٹیم نے اپلوڈ کیا ہے انہوں نے کہا جی آپ کلپ بھیجوائیں میں نے کہا یہ کلپ آپ کو پیلل میں وارس ایپ نمبر سے بھیج دیا ہے انہوں نے کہا آپ ہولڈ کریں انہوں نے ہولڈ کر کے وہ کلپ دیکھا کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا حرکت کیا تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو ڈلیٹ کروا دے تو میں نے کہا نا ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سارے تھتیں سامنے آئیں ساری تھتیاں سامنے آگئے ہیں جی میں نے کہا چونکہ اب اس نے مجھے للکا رہا ہے کہ جرت ہے تو میڈیا پہ آکے ہمارے لائیو سیشن کو جائن کر کے جواب دے تو میں تو تیار ہوں اس دور شیر نکلا ہے جی فیرون کیونکہ اب وہ موقع ہے کہ اب جو یہ سٹوک لگے گی تو یہ انشاءاللہ جنگ قادسیہ ثابت ہو گئی ہے جسنا پرشین امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی یہ انشاءاللہ صوفیت کی امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ اس نے مجھے بلائے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے موقع دیں اور میں آکے دس منٹ میں اپنا مقدمہ بیان کروں جو کاری خلیل صاحب نہیں کر سکے اب مجھے بتائیں میں جب آکے یہ بتاؤں گا کہ تُو کہہ رہا ہے کتاب چینج ہوگی دوزار مو میں تو تُو نے شبلی رسول اللہ ششتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے اب تیرہ کیا بنے گا مفتی اور تیرہ کیا بنے گا ڈیش ڈیش ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا یہ بڑھ کے مار رہے تھے میں کہا جی آؤ میں دکھاؤں گا کہ پیر میلی شہ صاحب بھی دفاع کر کے گئے اشریتانوی صاحب بھی دفاع کر کے گئے اعلیٰ حضرت بیلوی صاحب بھی دفاع کر کے گئے اگر وہ دفاع کر کے گئے ہیں تو ان کی بزرگی بھی فارغ ہوگی ان کے اوپر بھی کفر کے فتوے لگیں گے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں ان بچاروں کو پتہ نہیں چلا تو ہم کہیں گے آندہ سے ان لوگوں کو فالو کرنا چھوڑو مزرگی تو فارغ ہوئی ہے پرانے مزرگوں کی بھی ان کی بھی دفاع کا مطلب ہے کہ وہ اسے مانتے ہیں تو ہم نے اسی وقت ادھار نہیں کیا میں نے مغرب سے پہلے پہلے ویڈیو بنائی فران بھئی کو میں نے فون کیا میں نے کہا جی آج تو ہم اپنا کیامل لائل بھی لیٹ کریں گے اس وقت جو ہے نا یہ کیامل نہار کی باری آگئی ہے تو آپ آج ہیں عشاء کے بعد ہم بیٹھے دو گھنٹے لگا کے آلموسٹ بارہ مجھے ہم نے رات کو ویڈیو اپلوڈ کر دی یعنی میں نے چوبیس گھنٹے نہیں گزرنے دیے ویڈیو اپلوڈ ہوئی تیرہ گھنٹوں میں وہ ویڈیو دو لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے تھے جس میں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی میں تیار ہوں اب ہمارے سٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ آن لائن اسی جی ٹی وی کے اوپر رمضان نشریات میں میرے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہوتے جس کی دھمکی انہوں نے خود مجھے لگائی بھی ہے کہ آ اور بیٹھ جرت کر جواب دے ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا ان کے نیچے جا کے کومیٹس کرنے ہیں ان کے اوپر ویڈیوز بنانی ہیں تا وقت ہے کہ یہ معافی نہ مانگ لیں کہ جی ہم سے یہ اوپر کا کام ہے ہمارے وزرگوں نے کام ڈالا ہے اور دیکھو یار ماں باپ اپنے بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپاتے ہیں فرقوں کے ماننے والے بچے وہ ہیں جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپاتے پھرتے ہیں وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہم نے پھر ویڈیو بھیجی شویب مدنی بھائی کو پھر میں نے ان سے بات کی کہ جی ویڈیو دیکھ لی ان کا ہاں جی دیکھ لی ہے ہم نے یہاں میٹنگ کال کی بھی ہے ہم نے مالکوں کو بھی بتایا کہ جی اس طرح ہے سارا سرہ ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے پھر میں نے ان کو ہفتے والے دن دوبارہ کال کی میں نے کہا اتبار آ رہی ہے میں نے ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے مجھے بتائیں کس وقت مجھے آن لائن لے رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری اس حوالے سے ایک دو میٹنگز ہو چکی ہیں اور ہمیں ایک دو دن کا مزید ٹائم دیں ہم اس کے پر فائنل ڈسین کرتے ہیں میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے آپ کریں اور میں نے کہا یہ میں نے آپ کی عزت کی وجہ سے پیمرا کو نہیں اپلیکیشن لکھی اور آپ کو کوئی لیگل نوٹس نہیں بھیجوایا ورنہ آپ کے انکر نے جس طریقے سے آکے بدماشی کر کے دھمکیاں دیں ہیں اس کے اوپر تو حد کے عزت کا دو عرب کا ہرجانہ بھی ہوتا ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اور اس کا انڈ جو ہے نا وہ معافی کے اوپر ہی ہوتا ہے آج تک کسی نے ہرجانہ بھگتا نہیں ہے ہمیشہ معافی مانگتے ہیں کتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز کو یہ اے آر وی جو کچھ کرتا رہا پرانے دور کے اندر خان صاحب کے جیو کے خلاف تو انہوں نے جانے بھرے ہیں جا کے معافی مانگی ہیں ماں پہ انگلینڈ کے اندر یہاں بھی خان صاحب سے مس اینڈلنگ ہوئی نجم سیٹھی کے مسئلے میں معافی مانگی ہے اس کا چارہ کون عرب رویہ دے ہیں تو یہ بچنا نہیں ہے اس نے میں نے صرف ان کی عزت کی وجہ سے ابھی بریک لگائی ہوئی ہے ادروائز میں نے ابھی تک انہیں لیگل نوٹس بھیجوا دینا تھا میلی تو مسئلہ کوئی نہیں میلی تو فیس بھی کوئی نہیں لگنی ہمارے تو سرودنٹس آر جے گا بیٹھے ہوئے ہم نے تو ان کو ریکویسٹ کرنی ہے وکیل بھی مفت مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ ان کو پھیرے پڑ جانے کراچی سے ایک دو دفعہ اسلامباد آ گیا نا اپنے پیسوں سے ٹکٹ کٹا کے تو لگ پتا جائے گا ساری تنخواہ ادھر نکلے گی لیکن میں نے کہا نہیں ہم نے جو ہے نا صوفیت کو ختم کرنا ہے کسی صوفی کا مستقبل نہیں ختم کرنا صوفیت کو ہی مارنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ یہ مجھے بلائے اور میں اپنا مقدمہ سامنے رکھوں اور لائف پروگرام میں جو شرط ہے اور دیکھیں سپیسیفکلی اس کام کے لیے میں نے اپنی وہ شرط بھی ڈھیلی کر دی یہ نہ ہو کہ کوئی اس کو بعد میں بھی یوز کرے نہیں یہ اس ایک پروگرام کے لیے کہ اگر نیشنل ٹی وی پہ یہ لائف جی ٹی و پہ چلتا ہے تو ان کا کچھ چھوٹو بھی بیٹھ جائے تو میں اس کے ساتھ بیٹھنے کیلئے تیار ہوں یہ اپنا مقدمہ رکھیں عوام کی دالت میں میں رکھوں گا ورنہ تو میری ڈیمانڈ تھی کہ اپنے بڑے کو لانچ کرو مفتی منیب کو مفتی تکی عثمانی کو ساجد میر کو جو جو تمہارے بڑے ہیں جو تم نے بنائے میں یا ان سے ویڈیو بنواؤ چھوٹو کے حق میں لیکن میں نے اس معاملے میں کہا کہ ٹھیک ہے یار تو کٹ دا سٹوری شارٹ تاکہ ہمارے سٹوڈنٹس کا بھی مو بند ہونا کہ نہیں جی بے ہی جاؤنا لو جی ان بیل لگا جاؤن لیاؤنون آوے بھوے اور میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے اور میں نے کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ میری یہ پیشگوئی غلط ثابت ہو اگر یہ پیشگوئی میری درست ثابت ہوئی جتنی مجھے خوشی ہوگی اس سے ڈبل خوشی ہوگی کہ میری پیشگوئی غلط ثابت ہو اور یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے لائیو اسی ٹاپک کے اوپر کیونکہ اب وہ چالتا چکا ہے تو میں ابھی تک ان دو تین دنوں میں جمعہ ہفتہ ان دو دنوں کے اندر پانٹ سے زیادہ دفعہ فون پہ ان سے بات کر چکا ہوں اور میں نے کہا جی مجھے بتائیں تو انہوں نے کہا جی سنڈے کا بھی دن آپ گزاریں ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے اگر دے دی تو بہت اچھی بات ہے ورنہ اگلے سنڈے پھر میں لمحہ پا لینے چھڑناتے نہیں ہیں جب تک کہ یہ لوگ معافی نہیں مانگ لیتے کہ ہم سے مس اینڈلنگ ہوئی ہے اس مسئلے میں وہ بھی ہماری جیت ہے کہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے یا مجھے بلانی لیتے تیسی تو کوئی صورت نہیں اور اگر انہوں نے کوئی ہنکی پھینکی کی پھر لیگل نوٹس بھی بھیجیں گے اس سے بھی تردد نہیں کریں گے انشاءاللہ یہ آج چکے میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ آپ کو یہ پوری ڈاکٹرین کلیر ہونی چاہیے کہ یہ تین ویڈیوز جی ٹی وی کی طرف سے آ چکی مہیں ہیں پہلے وہ افطار کے موقع پہ جو لیک ہوئی کہ مرزے کی روح آگئی ہے پھر دوسری وہ وہ چشتی رسول اللہ والے پہ انہوں نے کہا وہ جیلم والے آپ کے مابوب ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور تیسرا تو ڈریکٹ اس نے آکے دھمکیاں لگائی ہیں کہ جی میں چپیڑے ماروں اور یہ کروں میں نے تو اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کیا مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر میت پڑی بھی ہے ان کا نوہہ تو بنتا ہے میں تو یقین کریں ان کی چیخیں انجوائے کرتا ہوں آپ نے بھی افطار کے وقت گھر کے بنے میں چپس رکھنا ہے اور ساتھ آپ نے سادہ پانی رکھ لینا ہے یا کوئی شربت رکھ لینا ہے اور ان کی چیخوں کو انجوائے کرنا ہے یہ ویڈیو لگایا کریں بار بار مجھے تو بڑا مزا آتا ہے کہ بہی صحیح جگہ نشانے پہ جا کے ہماری دعوت حق یہ پہنچی ہے الحمدللہ تو یہ چشتی رسول اللہ کے حوالے سے بلکل بھاگ نہیں سکتے اسی مفتی نے دفاع کیا ہے آپ پرانی ویڈیو تو اسے بھول گئی آپ کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں کتابیں نہیں بدلی ہیں تمہیں اللہ تعالی نے تمہارے اوپر یہ دنیا میں ازمائش میری شکل میں مسلط کر دی ہے کتابیں شرابیں کوئی نہیں بدلی ہیں تمہارے بزرگ بھی دفاع کر کے گئے تم بھی کرتے رہے اب تم بھاگ رہے ہو تو اب میرے خیال ہے اس کے بعد ہم کیسے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں اور جن کے یہ ماننے والے ہیں وہ ان سے بڑے جھوٹے ہیں اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے اس سے بڑا تو کوئی ثبوت نہیں ہے لہٰذا ختم نبوت کا جو یہ مقدمہ ہے اللہ کے فضل سے ہم پوری دلیری کے ساتھ ہر فورم کے اوپر لڑیں گے انشاءاللہ و تعالی اور کوئی آر میں محسوس نہیں کرتا ختم نبوت کے حوالے سے کبھی بھی یہ پرفیٹ دعوت حق نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ چشتی رسول اللہ شبلی رسول اللہ یا تانویر رسول اللہ کے حوالے سے دلیری کے ساتھ آ کے ان چیزوں کا رد نہیں کرتے اور یہ لوگ نہیں کر رہے کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں نے کام ڈالا ہے یہ کیسے رد کریں تو ہم نے تو کرنا ہے انشاءاللہ و تعالی کوئی لحاظ نہیں کرنا خواہ کسی کو برا لگے کہتے ہیں جی وہ جی قادیانی کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا نام کیوں لیتے ہیں اور قادیانی بعد میں آیا تمہارے بزرگوں پہلے آیا ویسے صحیح غلطی نکالی ہے پہلے تمہارے بزرگوں کا نام لینا چاہیے قادیانی کا بعد میں لینا چاہیے ترتیب غلط ہے واقعی پہلے مجھے کہنا چاہیے چشتی دجال شبلی دجال تھانوی دجال پھر کہنا چاہیے قادیانی دجال شاید یہ غلطی نکال رہا ہے ٹھیک ہے میں رجوع کرتا ہوں جی اس کے پر نہیں وہ کتابیں بدل کی کتابیں تو نہیں بدلی مناظروں میں تم نے دفاع کیا ہوا ہے اور سب سے بڑھ کر آلہ حضرت آمزہ بریلوی صاحب نے پیر میریلی شاہ صاحب نے اشریتھانوی صاحب نے تینوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا آپ کدھر جاؤ گے